اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ماشاءاللہ بہت سارے ویب سپیشل چل رہے ہیں اور خاص کر کلاسک سپیشل ایک چل رہا ہے عشق کوہی گرہ عشق کوہی گرہ یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے اور اس کی اوپر کافی ٹیم جو ہے وہ محینت کر رہی ہے شمائلہ حسن ہے سائرہ ہیں توبہ ہیں اور زمر فاطمہ ہیں کرن ہیں کافی کافی رائٹرز آپ کو اس میں کلاسک کی دیکھیں گے اور یہ جوائنٹ پنچر ہے میں بھی شروع شروع میں شاید نظر آئے پہلی کس میں ہی نظر آئی ہوں انشاءاللہ جل میں بھی اس کو جوائن کروں گی تو ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھی گئی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کلاسک کی جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کا ہم تھوڑا بہت تھوڑا بہت ضرور دکھائیں مطلب وہ سب تھوڑا بہت ضرور لکھیں اور شمائلہ حسن بڑا اچھا ایڈنگ کا کام کر رہی ہے اس میں تو ہوففلی اس کے کوہے گرہاں آپ پڑھ رہے ہوں گے ویب سپیشل ہے اور ڈیلی ویب پہ آ رہا ہے اس کے علاوہ ہومہ کوریشی کا چل رہا ہے افشاں کا چل رہا ہے کافی ویب سپیشل چل رہے ہیں ہوففلی آپ پڑھ رہے ہوں گے عریبہ کا چل رہا ہے اور مجھے بتائیے کہ واہبہ کا چل رہا ہے کہ کوئی کچھ اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی کوئی فرمائش ہے تو بھئی اتنے سارے رائٹر ہیں اس گروپ میں سب یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو آپ کی فرمائش بھی پوری کر سکے اگر کوئی ایسی چیزیں جو ڈیفرنٹ آپ چاہ رہے ہیں تو ضرور آئیڈیاز دیا کیجئے باقی اور میں کیا بات کروں ڈیجیٹل لائبری ڈیجیٹل لائبری اپنی جگہ پہ چل رہی ہے اس کی سبسکرپشن میرے خال سے اپ ڈھوز ہونے والی ہے اور فیبری کا منت جو ہے منڈے سے وہاں پہ اس کا منت آف کلبے قیان اور کلبے قیان فیبری میں آلموسٹ دن ویک پہ پانچ تف اپلوڈ ہوگا ہر ویک بکوز انشاءاللہ و تعالیٰ کوشش یہ ہی ہوگی کہ کلبے قیان کی کو جو ہے فیبری میں اینڈ کر دیا جائے دراصل ہوتا کہ بہت سے رائٹرز یہ پوچھتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم اگر ہم ویب سپیشل لکھ رہے ہیں یا ہم یوٹیوپ کے لئے کچھ سپیشل لکھنا چاہتے ہیں یا ہم ای بک لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کتنے صفات یا کتنے الفاظ کا لکھیں یا ڈیجیٹل لائبری کے لئے اگر ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کتنے صفات کا لکھیں کتنے الفاظ کا لکھیں کس طرح سے لکھیں یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ اب جیسے میں ایک آنانسمنٹ کر رہی ہوں کہ قلبِ قیان جو ہے وہ فروری میں قتم ہو جائے گا لیکن کہانی جو ہوتی ہے نا یہ کہانی اپنے آپ چلتی ہے کہانی خود اپنے آپ کو قتم کرتی ہے اگر آپ پریشر لے کے کہانی کو قتم کریں گے کہ نہیں مجھے اتنے الفاظ میں لکھنی ہے یا مجھے اتنا جو ہے کم رکھنا یا جو بھی ایکس بائی زر آپ کی ریسنس ہو تو پھر آپ وہ کہانی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں کہانی آپ سے خود لکھوا دیئے کردار آپ سے خود بولتے ہیں آپ لکھتے چلے جائیے اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ ہاں اگر کچھ کمی بیشی ہے کچھ زیادہ شارٹ ہو گیا ہے طویل تو جتنا بھی وہ مسئلہ نہیں ہوتا ریڈرز کو لیکن ہاں وہ شارٹ زیادہ ہو گیا ہے تو آپ لکھنے کے بعد کچھ ایڈیشنل سینز ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی لوگوں کو پسند آتے ہیں لیکن لکھئے اپنے ذہن سے لکھئے اپنے دماغ سے اس کے بعد اور بھی کافی کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں جس طرح سے کاپیڈ ورک دس ورک دیٹ ورک اور پتہ نہیں کون کون سا ورک تو اس میں میں صرف یہی کہ ہوں گی کہ جو ہے سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں اور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے آغاز سے ہی جنوری سے ہی ہمارے پاس بہت نئے فیسز آئے ہیں کلاسک پر بہت سی نئی لڑکی آئی ہیں یا پہلے سے لکھ رہی ہیں لیکن کلاسک میں پرس ٹائم آئی ہیں انہوں نے جو ہے یہاں پہ لکھنا شروع کیا ہے کچھ کا چل رہا ہے کچھ کا آنے والے ہیں پروجیکٹس تو ٹیم بڑی ہو رہی ہے گروپ بڑا ہو رہا ہے کانٹینٹ اچھا آ رہا ہے اور ہر طرح کہ ہی آ رہا ہے کیونکہ وہی بات ہے نا کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بیس ٹو بیس دے سکیں لیکن ہمیں اس چیز کا بھی خیال اتنا پڑتا ہے کہ بیس ٹو بیس میں اب جیسے کسی کو میٹھا پسند ہوتا ہے کسی کو میٹھا پسند نہیں ہوتا کسی کو سپائس پسند ہوتی ہیں کسی کو بریانی پسند ہوتی ہے کسی کو پلاو پسند ہوتا ہے تو اس طرح سے چیزیں چلتی ہیں اسی طرح سے ناؤلز پر بھی ہوتا ہے لیکن ہم اپنی پھر بھی پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا میار کو مینٹین رکھ سکیں وہ رکھیں اب ہر چیز پڑھنا بھی ممکن نہیں ہوتا تو اس سلسلے میں جب آپ لوگ آگے آتے ہیں اور آپ لوگ ہلپ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے کوئی رائٹر سے مسٹیک ہو رہی ہے تو پھر ہم رائٹر سے بات بھی کر لیتے ہیں اور جنب کون کون جاگ رہا ہے اس وقت کیا چل رہا ہے اس وقت سردیاں تو پاکستان میں بھی ہیں اور کیا لوگ ڈاؤن دوبارہ ہو گیا مجھے کوئی بتائیں گا کہ آج کل کیا لوگ ڈاؤن ہے سکول کالجز آپ لوگ کے کولے میں ہیں یہاں پہ کینیڈا میں تو گیوپ کرتے ہیں گورنمنٹ نے اب کوئی پابندی نہیں لگے گی کہتے ہیں ساپ سکولز بھی کھل گئے ہیں اور جو ہے البتہ ہاں بارڈرز بن دے ہیں پلائٹس پہ تھوڑی پابندی ہے کیونکہ اس سے یہاں کی جو عوام ہے وہ کہتے ہیں کہ why we are allowing people to come and bring COVID تو لیکن جو ورک پریسز ہیں وہ کھول دیے ہیں تفریقی جگہیں بند ہیں جیسے یہاں کے وارٹر پاک بس وہ سردی ہیں ویسے بھی کینیڈا میں سردیوں میں تو ویسے بھی سب کچھ بند ہوتا ہے لیکن جیسے مووی تیٹرز ہیں یا آپ کے amusement پارکز ہوتے ہیں یا hiking اور کافی جو اس ٹائپ کی چیزیں ہیں وہ golf clubs ہیں flying clubs ہیں سب بند ہیں آج کل وہ نہیں کھولیں لیکن ورک اور universities school colleges وہ سب کھول دی ہیں کہ وہ آپ کو جانا ہی جانا ہے اس میں کوئی ایکس کیوز اب نہیں ہوگی ریسٹرنٹس وغیرہ بنتے ہیں یہاں پر کہ جو ہے آپ ٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن جسے کی ایکسی ہے پیزا ہٹ ہے دیسی ریسٹرنٹس ہوتے ہیں اور مونٹاناز ہے اور بھی کئی گوروں کے بھی ریسٹرنٹ ہوتے ہیں سویسچل ہے تو یہ انڈسٹری سب سے زیادہ سفر ہوئی ہے کوویٹ کے بعد یہ اتنے بڑے بڑے کچھ ریسٹرنٹس ہیں جہاں پر لیکن سب کچھ بند ہے دوسرام سے اب جو ہے آپ ٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ آرڈر کریں اور اس کے بعد آپ جہاں ونڈوز راکے پک کریں لیکن آپ ڈائنئن نہیں کر سکتے آپ بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے تو اس ورہ سے جو ہے خاصے ایشوز ہوئے اس انڈسٹری کو تو آپ گورمنٹ نے کہا ہے کہ جی ریسٹرنٹ بھی کھول دو لیکن ففٹی پرسنٹ کپیسٹی کے ساتھ لوگ جا سکتے ہیں اندر جیمز بھی کھل گئے ہیں تو آپ کو اپنا جیم دکھائیں گے انشاءاللہ نیکس ویک سے جیم بھی جوائن کرنا ہے بہت مس کر رہے تھے ہم لوگ سب جیم کو کیونکہ ایک ایسی ہلڈی ایکٹیوٹی ہے جو ضروری ہے آنکی جی گھر آ گیا ہے ہاں جناب تو اب ڈرائیوئنگ بند ہو گئی ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون ہے اسلام علیکم ہما کوریشی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں آئیشہ پتا رہی ہے یونیورسٹی تو اپن ہے آپ کی ٹھیک اچھی بات ہے کب ٹھیک مطلب اب یہ کوبیٹ کے ساتھ تو ہم لوگ کو جینا سیکھنا ہوگا کوبیٹ کے ساتھ یہ کوبیٹ اب کہیں نہیں جانے والا it's kind of a flu جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ آ جاتی ہیں وہ کہیں ہی نہیں جاتی اور جب آ ہی گئی ہیں وہ چیزیں تو آپ ان سے کتنا لڑ لیں گے تو ان کے ساتھ اب ہمیں جب جینا سیکھنا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتے ہی بھرا پیلے میں سے پیہ رکھوں گی نا دس جائے گا حالی کہ کافی اٹھا جگے ہیں ہم لوگ یہاں سے اوکے تو کوبیٹ کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا ہمیں وہ ہی سکسسپل رہیں گے جو اس کو سمجھیں گے یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے کوبیٹ اور ہمیں اپنی امیونیٹی کس طرح انکریس کرنی ہے لیکن ہمیں اپنے لنگز کو کتنا مضبوط رکھنا اور امیونیٹی کتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہم اس سے فائٹ کر سکیں یہ اب کہیں نہیں جانے والا سو اب جب اس کو کہیں جانا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی جو ہے لائف کو سپوائل کریں ایکانومی خراب ہو رہی ہیں جابز خراب ہو رہی ہیں لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں لوگ وزٹ ویزاز پہ نہیں جانا سا پا رہے ہیں انٹرنیشنل سٹیڈنٹس کے ایشو ہو رہے ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے تو بیٹر نہیں ہے کہ لائف کو نارمل کیا جائے اور نارمل اسی صورت میں سو سکتا ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں ہم سب اپنا تو اب یہی ہے گیو اپ کر رہے ہیں لوگ اور نارمل کر رہے ہیں لائف کو تو ہمپولی پاکستان خیر پاکستان میں تو پہلے ہی واحد کنٹری ہے جو میں دیکھ رہی تھی فیس بک پہ رہتے ہوئے اور جو ریلیٹیوز ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہ واحد کنٹری ہے جہاں پہ شادیا بھی دھوم دھڑک کے سوئی ہیں میں ہندیا بھی ہو رہی ہیں ماہیوں بھی ہو رہی ہیں اید بھی دھوم دھڑک کے سمنائی گئی ہے تو آئی تنگ پاکستان میں لائف نارمل ہی ہے صرف جو امپیکٹ پڑا ہے جو کاروباری لوگ ہیں یا جن کے دکانے ہوتی ہیں یا سکول سٹورنٹس ہیں ان کے اوپر فوڈ انڈسٹری پر مجھے نہیں پتا امپیکٹ پڑا ہے یا نہیں وہاں کا لیکن ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں خیر ہم کہاں کووڈ کی بات لے کے آگے میں تو ایسی تھوڑی دیکھ کیلئے آئی تھی لائف تو سوچا آپ لوگوں سے ہیلو آئے کر لیں گے اور کون کون سے نوویل آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے پوچھ لیں گے ریسنٹلی ختم پیار دیوانہ ہوتا ہے تو ختم ہوئی چکا ہے ہوپلی آپ سب نے پڑھا ہوگا اور اس کے کوئی دیراں ہوپلی آپ سب لوگ پڑھ رہے ہوں گے اور کلاسک کا جو انٹرٹینمنٹ چینل ہے امید کر دیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ چینل بھی آپ لوگ پلیز ایک دفعہ اس کو ضرور دیکھئے وہاں کی جو ٹیم ہیں وہ نئی ٹیم ہے بلکل اور وہ بہت محنت کر رہی ہے دوگر آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو سراہیں گے ان کی محنت کو تو وہ اور زیادہ اچھے سے کام کریں گے ڈیجیٹل آئی بری کی کچھ بات کر لیتے ہیں ایسے میں نے آپ سے کہا کہ ڈیجیٹل آئی بری جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں مزید اچھے سے اچھا کانٹنٹ اور میاری کانٹنٹ وہاں پہ دیتے جائیں ڈیجیٹل آئی بری آپ کو پتہ ہے کہ انچارج وہاں کی سمرین شاہ ہیں پھر آیت نور ہیں پھر فروا خالد ہیں کنبا غازی ہیں رمشاہ ہیں تو ڈیجیٹل آئی بری پہ فروری کے مند میں قلبے قیان ہوگا سمپری ختم ہو چکا ہے وہاں پہ سمرین شاہ کا ایک بہت خوبصورت نوبل سمرین شاہ کو جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو چاہیے وہ ضرور پڑھیں ان کے کافی نوبلز ہیں اور کافی خوبصورت نوبل ہیں پھر وہاں پہ اس مند اور بھی دو تین نوبل ختم ہو رہے ہیں اور نئے بہت سے شروع بھی ہونے والے بہت سردی ہو رہی ہے 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 آئی ہیف ٹو گو انسائیٹ تو بس فرنڈز چھوٹی سی چٹ چٹ تھی باقی یہ سب تو چلتا رہتا ہے میں نے ماہی کی بھی پوز دیکھی تھی یہ سو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں کیا کر سکتے ہیں یہاں تو بڑے بڑے ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کا آپ نام نہیں لے سکتے لینا چاہیے لیکن لے نہیں سکتے کوئی کیا کہتے ہیں کورین ڈرامے چینیز ڈرامے انڈیان ڈرامے تو نوبلز آتے ہیں جاتے ہیں آپ کو اچھا لگا آپ نے پڑھ لیا پرچیز کر لیا نہیں اچھا لگا leave it let it go اب اس کے اوپر کیا لڑنا یہ فلاں کی کوپی اس کی کوپی اس کی کوپی جس چیز کو ہم ختم ہی نہیں کر سکتے صرف افسوس ہی کر سکتے تو کیپپ ہی کر دینا پڑتا ہے کبھی کبھی مجھے بس اس پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے متاثر ہوکے لکھنا ایک الگ چیز ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ متاثر ہیں آپ متاثر ہوکے لکھ رہے ہیں وہ ایک چیز ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے بچپن میں کہانیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نانی دادی سے کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں پیرنٹ سے سن رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ڈیبلپ ہو رہی ہوتی ہیں پھر کارٹونز دیکھتے ہیں پھر ڈراماز دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بلیک آئیس ہیں اگر اس پہ ہوں غلطی سے پیر رکھ دوں موکے بل گروں گی تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جب چیزیں ہم دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کارٹونز ہیں میں نے ابھی پتایا ڈراماز ہیں ہم پتے نہیں کیا کیا ہیں پھر ہمیں نوولز کیلت لگ جاتی ہے پھر ہم بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈائجس پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو جو پسند ہے انگلیش اردو چائنیز ہندی پھر موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لا شعور میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو جب ہم لکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم متاثر ہوتے ہیں ہر کوئی متاثر ہوگا جو بھی لکھیں گا تو یہ تو ایک فیکٹ ہے جو بھی لکھیں گا وہ متاثر ہوگا وہ ذہن میں ہوتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کیوں اس میں اس کی جھلک آ رہی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پورا کا پورا کانٹینٹ کوپی رائٹ پر اٹھا لو پورا کا پورا کانٹینٹ اگر آپ کوپی رائٹ پر اٹھاؤ گے تو مسئلہ وہاں پہ آئے گا آ آو میں چاویاں گے گئے ہیں تو کوپی رائٹ یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے پورے کے پورے سین آپ اٹھا لو ان کو ایزیٹس چھاپ دو اس میں کوئی جدت نہیں ہو متاثر ہونا کسی چیز سے کسی حادثہ سے متاثر ہوکے لکھنا کسی ریالیٹی کے اوپر لکھنا یہ سب چیزیں ایک نارمل ہیں لیکن کوپی جو ہوتی ہے وہ ایزیٹس چھاپ دینا ہوتا ہے اب جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نام ہیں جہاں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے نام ہیں اس میں کافی کچھ کوپی کانٹینٹ ہے کسی کو نہیں پتے تو آج جب آپ آف بن کر کے ان لوگوں کو ماسکر دیتا ہے تو پھر واقعے سب کو گسیٹنے کا کیا فائدہ ہو ایک سمپل سی بات کر رہی ہوں کیا خیال ہے اور کوئی خاص بات برف سے کچھ یاد آرہا ہے سسسمرین کہہ رہی ہے جی میرا فون جو ہے آج کسی بچے نے برف میں ڈال دیا تھا رات بھر پڑا رہا ہے تو بڑا خراب ہو گیا خون تو خیال یہ سب چلتا رہتا ہے گھر کے اندر چلتے ہیں بھائی بہت 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 سردی ہے اوکی اوکی تو جناب کیا خیال ہے لائف کو ختم کریں یا چلنے دیں اگر آپ میں سے کسی کو کچھ بات کرنی ہے کچھ پوچھنا ہے تو بتائیں اوکی تو میں صرف میں بس ایک جنرلیس سے کپی رائٹ کے اوپر میں بات کر رہی تھی کہ میں نے اتنے بڑے بڑی چیزیں دیکھی ہیں جو کپی رائٹ ہوتی ہیں تو ہم خامہ خیم آن لائن رائٹرز کو رگیت تھے کاپی ہاں مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جنرل ہورر کوئی لکھ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی رومانس لکھ رہا ہے کوئی کیڈنیپنگ بیس لکھ رہا ہے اس طرح کی چیزیں جب لکھی جاتی ہیں وہ ایک الگ فینٹیسی ہوتی ہے تو یہ جنرللہ کہلاتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے اگر ہورر پر لکھ دیا تو کوئی دوسرا ہورر پر لکھ نہیں سکتا فلاں نے اگر کیڈنیپنگ بیس لکھ دی ہے تو کوئی دوسرا کیڈنیپنگ بیس کو لکھی نہیں سکتا یا کسی نے جو بھی ایکس فائز ایٹ ہے یہ جنرللہ کہلاتے ہیں ہر کوئی لکھ سکتا ہے ہاں ایک دوسرے کے جیسا نہیں لکھنا چاہیے میسٹری میسٹری بھی ایک جنرلہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو آپ نے فلاں کو کوپی کر لیا فلاں کو کوپی وہ ہوتا ہے جو ڈکٹو آپ ایک ایک چیز اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اگر آپ ایک ہورر لکھ رہے ہیں دوسرے نے بھی ہورر لکھا ہے لیکن انہوں کی کہانیاں الگ ہیں تو وہ جنرل ہو گیا کومن عدب کی جو ہوتی ہے اور جو عدب جو ہوتا ہے اس کی بہت سانی یہ گھر پر کا ویو ہے میرے گھر میں پلانٹس بہت ہیں مجھے پلانٹس بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو ہر جگہ یہاں میرے بیڈروم میں بھی پلانٹس نظر آئیں گے تو ہاں ہم جنرل کی بات کرتے ہیں اردو عدب میں دیکھئے اردو عدب کیا کسی بھی آپ عدب میں چلے رہے ہیں فکشن آتا ہے فکشن ایک بہت بڑی فیڈ ہے فکشن میں سب بھی کچھ آ جاتا ہے فکشن میں ایکشن آ جاتا ہے ترل آ جاتا ہے رومانس آ جاتا ہے پھر ہم اس کو اور وائٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں ایٹین پلاس آ جاتا ہے اس میں جو ہے فیملی فکشن آ جاتا ہے جو سب ہر کوئی پڑ سکتا ہے اس میں ایڈلٹ فکشن آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اور اس کو الوبریٹ اگر کرتے ہیں تو اس کی اور برانچز کھلتی ہیں سسپنس مرڈر مسٹری ہورر کیا نام ہے اچھا ہورر میں بھی اگر ہم جاتے ہیں تو جیسے آپ بھوتوں پہ لکھ رہے ہیں بدروہوں پہ لکھ رہے ہیں یا آپ کا اس طرح کا ہورر ہے جس میں بلڈ بہت زیادہ ہے قتل غارت کری بہت زیادہ ہے تو یہ سارے جینڈرہ کہہ رہا تھے اب اگر ایک نے اس پہ لکھ دیا اور دوسرا بھی اس پہ لکھ رہا ہے تو وہ کاپیٹ نہیں ہوتا اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جینڈرہ کیا ہوتا ہے اور کاپیٹ کیا ہوتا ہے اکی والیکم السلام آئیشہ میں بلکل ٹھیک ہوں والیکم السلام انعیت میں بلکل ٹھیک ہوں والیکم جنب اور یہاں پہ اور کون کون ہے اگر آپ لوگ کوئی ٹاپک نکالنے تو ہم اس کے پر بھی بات کر سکتے تھوڑے دیر کے لیے کیونکہ اب آج ہے یہاں پہ سیرڈے اس وقت بجوے ہیں شام کے فور تھرڈی سکس پی ایم ابھی آپ کے سامنے میں گھر آئی ہوں اور ابھی تمہیں اپنے روم میں بھی نہیں گئی ہوں چینج کرنا ہے اس کے بعد جو ہے کچن کا ایک چکر لگانا ہے اور ککنگ کرنی ہے ککنگ کر کے ڈش واشنگ کرنی ہے ڈش واشنگ کرنے کے بعد جو ہے چکر لگانا ہے کہ کہاں آپ کہاں پہ کیا کیا اپلوڈ ہو گیا ہے کیا کیا اپلوڈ ہونے سے باقی ہے ویسے تو جب سے سمرین شاہ اور فریال خان اور آیت اور توبہ نے جو ہے چارج سنبھالا ہے اور یوٹیوب کا رمشو اور فروانے تو مجھے کچھ زیادہ دیکھنا نہیں پڑتا یہ بچے بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہیں اور بہت بڑا اچھا بڑا زبردست کام کر رہی ہیں تو اس کے بعد پھر ابھی میں سوچ رہی تھی کہ اپنا نیا نوول کچھ لے کے آؤں کیونکہ رائٹر جو ہوتا ہے اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ پکتا رہتا ہے ابھی میں ایک پوسٹ بھی لگانے رہی تھی پھر میں رک گئی کہ نہیں پوسٹ نہیں لگاتے ایسی سوچتے ہیں کہ کیا لکھوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ کورین ڈراما یا چینیز ڈراما اتفاق کی مدد ہے کہ یا تو میرا انٹرسٹ نہیں نہیں ہے میں ڈرامے نہیں دیکھتی کسی بھی طرح کے ڈرامے نہیں دیکھتی مجھے سائنس فکشن بہت پسند ہے میں سائنس فکشن دیکھتی ہوں مرڈر 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 دیکھتی ہوں لیکن ڈرامے نہیں موویز مجھے ٹام کروز کی موویز بہت اچھے لگتی ہیں مجھے فین ڈیم کا اچھا لگتا ہے مجھے کیا نام ہے سٹار وارس سٹار ٹریک سائنس فکشن جیسے میں نے کہا نا یا آر جی ٹول کی اور اس ٹائپ کا کام مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے تو میں اس ٹائپ پہ زیادہ فوکس رہتی ہوں لیکن اب جو میں گروپ میں اور اتنی ساری بحث مبائی سے دیکھتی تو میں سوچوں کہ مجھے بھی آپ لوگ کچھ سجسٹ کرنے میں بھی دیکھتی ہوں کہ بھئی کیا ہے ڈرامیہ اور کیا ہو رہا ہے ان میں ہم بھی کچھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر تو لیکن بہت جلدی ایک نیا نوبل شروع کریں گے ابھی کافی چیزیں سہن میں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا میں تم ہی تم کا پارٹ 3 شروع کروں ایک تو میرے سہن میں یہ چیز ہے کہ کیا میں پارٹ 3 شروع کروں تم ہی تم کا یا میں جو ہوں دشتے وفا کا جو ایک کردار تھا جو نوبل تھا میرا دشتے وفا it was related to تم ہی تم میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے جو کردار ہیں وہاں ختم 3 میں نظر آئیں گے وہاں سے کہانی شروع کروں پھر کبھی سوچتی ہوں کہ بہت سے لوگیں فرمائشیں آ رہی ہیں کہ جو فیری ٹی لیلہ تھا پھر اس کا پارٹ 2 میکال آیا تھا تو جہاں پہ میکال انڈ ہوا تھا تو کنگ سفیل اور جزینہ کی سفینہ کی سٹوری لانی تھی اس کو سٹارٹ کروں پھر پھر ایک بہت ہی تریڈیشنل سٹوری میری چل رہی ہے اس میں ہمھار گئے جانا ریدہ ڈائجس میں ہاں پھر ہی آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے کراچی میں تو سب جگہ آویلیبل ہے وہ بھی اپنی آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے وہ نوول بھی اس کا کچھ کر لوں تو کافی کچھ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کتاب لے کے بیٹھتے ہیں پینو کافی کہ آپ کو کچھ لکھنا ہے پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں لکھوں کیا اتنے سارے آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ میں لکھوں کیا اچھا مزید کی بات ہی ہوتی ہے کہ جو آپ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لکھو ڈیفرنڈ آور سٹائل سٹائل میں کام کرو یہ نہ ہو کہ اگر آپ رومانس لکھ رہے ہو تو آپ رومانسی لکھتے چلے رہے ہو جیسے میں نے سٹارٹ چپ لیا تھا تو میں نے تم ہی تم لکھا پھر تم نیکس ٹیسٹینیشن لکھا پھر گل لکھا گل وز آلسو مرڈر میسٹری اور اس کے بعد دشت وفا پر قوت پرواز تو وہ سارے آرمی بیس نوولز تھے آئی ایس آئی بیس کہلیں آرمی بیس کہلیں اس طرح سے تھے تو کافی موکنگ ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ بھئی کچھ تو ڈیفرنڈ لکھا کریں ایک ہی جیسا ہو رہا ہے کانٹنٹ تو پھر اس کو تھوڑا ڈیفرنڈ کیا تو پھر ایک ستم اور میری جان اور جو ہے سانسوں کی مالہ پہ اور ابھی ختم ہوا ہے پیار دیوانہ ہوتا ہے مجھے کوئی شامدھار دو اس ٹائپ کا جنرل لکھا یہ ایک ڈیفرنڈ ٹرائٹیریا ہو جاتا ہے اب سوچتے ہو کہ اگر لکھوں تو کیا لکھوں میرے پاس اگر آرڈینس ہے پوچھو تو پھر آدھی آدھی آرڈینس ہوتی ہے کوئی کہتے ہیں آرمی بیس لکھیں کچھ کہتے ہیں رومینس لکھیں کچھ کہتے ہیں فکشن لکھیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو پھر اپنے ہی مائنڈ سے لکھ لیتے ہیں مالیکم السلام مومنہ کیسی ہیں آپ تم ہی تم تھری کا مجھے شدت سے انتظار ہے آپ ہی مومنہ پتہ ہے کیا کافی لوگ مجھے بہت عرصے سے تم ہی تم کا پوچھ رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آج میں نے شاید کسی اور سے بھی یہ بات کہی تھی تم ہی تم میں نے 2018 میں لکھا تھا اگر آپ کو یاد دو سب کو اس میں زوار تھا ایجنٹ تھا وہ اس کے بعد اس میں زویا تھی اس میں ایک سائنٹس تھا جو زوار کا مشن تھا اس سائنٹس سے انفرمیشن لینا یا پتہ کرنا کہ کیا ہے اس کی بیٹی کو بچا کے لانا اور اس کے بعد اس میں بلال تھا جو کیپٹن تھا اور اس کے بعد اس میں ایک کردار تھا صوفیہ کا جو خود بھی ایک انڈرکور ایجنٹ تھی اگر آپ لوگ کو صحیح سی یاد 2018 کا تو بڑا اچھا تجربہ رہا اس کو لکھنے کا جن دنوں میں اس کا پارٹ ٹو لکھ رہی تھی اب مجھے یاد ہے میں کراچی بھی آئی تھی اندروں کیونکہ مجھے آفر ہوا تھا اس کے بک فارم ملانے کا لیکن اتنا ٹائم پاکستان میں لگتا ہے بک بنانے میں مجھے تو صرف ایک ہفتے کی چھٹیاں ملی تھی تو انفرشنٹلی وہ مجھے واپس جانا پڑا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں نیو جرسی میں ایک ٹی وی چینل ہے اون بائی سم انڈین پیپل تو میں نے ان لوگوں نے بھی اپروچ کیا تو میں نے اس کا رومن ورژن یعنی رومن ورژن مطلب رومن اردو میں کر کے اس کو بھیج دیا تھا سیکنڈ پارٹ بھی سٹارٹ اس کے ان دنوں ہو چکا تھا سٹارٹنگ کی صرف کچھ اپیسوڈز آئی تھی تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کے دو سالوات ٹوئنٹی اف آئم رائٹ ٹوئنٹی 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 ون میں ایک مووی آئی اور ای واس شاکت کیونکہ سٹوری تھوڑی ڈیفرنٹ تھی کریکٹرز کے نام اور کریکٹرز کو نوول کی تھیم جو تھی وہ مجھے خاص افسوس ہوا کہ یہ کام بھی ہوتا ہے سٹوری میں ٹائگر تھا وہ انڈین تھا سٹوری میں زویا تھی نام زویا لیا گیا تھا لیکن کردار اس کا پورا سوفیا کا کردار اس کے اوپر چھاپ دیا گیا تھا سٹوری میں سائنٹس تھا جو پاکستان سے بہار مطلب لندن بھارت سے بہار رہا تھا اس ٹائپ کا تو ای واس شاکت کہ میں نے اپنا کانٹنٹ دیا تھا مجھے پتا تھا اس کے بعد اس کا پارٹ ٹو تو میں نے کمپلیٹ کر لیا اور جو ہے پارٹ ٹو بھی میں بھی کچھ اسی ٹائپ کا ہوا تو پھر ای واس لیکن شوڑ ای رائٹ پارٹ ٹری اور شوڑ ای سٹاپ ایٹ اور جس اس کو جب میرا موڈ بریں تب میں لکھوں یا میں اس کو بک فارم میں دوں تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے نا جب اگر آپ کے کام کے ساتھ اس طرح سے ہو اور بڑے لیول پہ ہو باقی پھر میں نے کہہ کیا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو دشتے وفا آیا تھا اگر کسی نے آپ نے سے پڑھا ہو دشتے وفا میں میجر حمزہ تھے دلاور تھا اگر آپ کو یاد ہو کیپٹن حمید تھا پلوشے جو شہید ہو جاتی ہے اور جو ہے ایک خوبصورت کردار تھا علی زے کا اور جو ہے اس میں ایک اور کردار انٹروڈیوس ہوا تھا جو کہ قوت پرواز میں بھی تھا وہ کردار مصری ایجنٹ کانٹا کا تو ٹیکنیکل یہ سارے کردار وہ تھے جو میں نے تم تھری سیزن کے لیے رکھے ہوئے تھے تو یہ تم تھری میں آئیں گے کیونکہ میں بہت پہلے انانس کیا تھا کہ تم تھری جو ہے it's going to be تم ایک سیریز بنے گی سیریز اسٹال سے میں لکھوں گی جس طرح ابن سفی نے لکھا یا جس طرح امران سیریز لکھی جاتی ہے مذہر کلیم صاحب لکھ رہے ہیں یشتیہ احمد نے لکھا اس طرح سے میرا ارادہ ہے اس کا پھر اس میں آگے کی جو کہانی ہے وہ پڑی خوبصورت ہے لیکن اس کو مرش کرنا ہے کسی نہ کسی طرح علیزے کی سٹوری کو تم تھری میں کی کہانی تھی اس میں کوئی ایک ٹیم ورک تھا مل کے کیا تھا لیکن اس کے بعد اہد وفا آ گیا تو آپ خود دیکھیں نا خود پلس مائنس کریں تو یوں ہم لوگ تھوڑا سا ہو جاتے ہیں کہ آن لائن ورلڈ اس وقت بہت اچھا جا رہا ہے آن لائن رائٹرز اس وقت بہت اچھا لکھ رہے ہیں اب اچھے برے تو سب ہی جگہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی اچھے برے ہیں کچھ بہت اچھے لکھ رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر طرح کا لکھ رہے ہیں اتنا سپائسی لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھنا چاہیے ایڈلٹس میں آ جاتا ہے ان کا کانٹینٹ اس کو فیس بک پہ ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن بھارا ہم وہ لکھ رہے ہیں پڑھنے والے پڑھ لیں ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے ہم کسی کو ہم جج تو کسی کو کر ہی نہیں سکتے لیکن ان چند ایک کی ورے سے پورے آن لائن رائٹرز کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے اس میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ چند ایک کی ورے سے چند ایک جو آٹے میں نمک کے برابر رائٹرز ہیں مگر ظاہر سی باتیں build their name آپ نے دیکھا ہے کہ مکھیاں سب سے زیادہ گند کے اوپر جاتی ہیں جو گندگی ہوتی ہے مکھیاں سب سے زیادہ گندگی کے اوپر جاتی ہیں تو وہ جیسا کانٹینٹ لکھ رہے ہیں اس کانٹینٹ کے اوپر زیادہ سی باتیں مکھیاں جاتی ہیں اب اس میں جو ہے اس کی ورے سے باقی تمام آن لائن رائٹرز کو برا بھلا کہنا یا ابھی جیسے نمرا احمد کی پوسٹ لگی تھی جو ان کی سٹوریز آئی تھی ان میں سب سے پہلے اگر سمرین موجود ہے تو مجھے کمنٹ میں یاد دلائیے گا کہ وہ کیا ان کا تھا آن لائن رائٹرز کے بارے میں تھا کہ ہر کوئی کونی سے پکڑتا ہے یا اس طرح سے کرتا ہے یا اس طرح سے کرتا ہے بعد میں وہ پہلے آن لائن رائٹرز کو انہوں نے رگید آن اس کے بعد پھر وہ ڈراما انڈسٹری کی بھی طرف گئیں ان کی بات اپنی چگہ درست تھی لیکن سب کو لپیٹنا جو ہے وہ غلط تھا ہر کوئی تو ایسا نہیں لکھتا نا وہی بات ہے کہ چند ایک کی ورے سے آپ سب کو رگید دیتے ہیں تو یہ پھر جو دوسرے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو جاتی ہے جیسے میں دیکھتی ہوں شمائلہ حسن کو میں پڑھتی ہوں سائرہ ناز ہے ہما قریشی ہے ماہی شاہ ہے سمرین شاہ ہے جانہ مبین ہے یہ اتنی اتنی ساری بچیں لیکھ رہی ہیں اب شاہ ہیں رمشاہ مختار ہیں سیدہ رمشاہ ہیں اتنے نام ہیں ہم کس کس کا نام لیں جو بہت امدار بہت بہترین لکھ رہے ہیں تو اس میں پھر ان سب کو بھی انہا الیاز جی کیسے بھول سکتے ہیں انہا الیاز جی کتنا خوبصورت لکھتے ہیں تو اتنے ساری نام اتنا زبردست کام کر رہے ہیں کہ اتنا تو شاہد ڈائیڈس رائٹرز بھی نہ کر رہے ہیں اور اب تو ہم لوگ ڈائیڈس میں بھی آ رہے ہیں تو چند ایک کی ویرہ سے سب کا جو نام خراب ہوتا ہے اس میں دکھ بڑا ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ پورے سب سب لوگوں کو اس طرح سے رگید رہیں اس چیز کے اوپر بڑا دکھ ہوتا ہے باقی یہ سب تو چلتا رہتا ہے اب بھی جو ہے ملیں گے بڑی چلدی بڑے نائے ناول کے ساتھ لیکن میرے ذہن میں تم تھری ہی ہے میرے ذہن میں بس دو آپشن ہے کہ میں کیا سٹارٹ کروں ایک تو تم سیزن تھری جو کہ علیزے سے سٹارٹ ہوگا دشتے وفا کی علیزے سے اگر کسی نے دشتے وفا نہیں پڑا ہے تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ وہ پڑھ لیجے تم سیزن تھری دشتے وفا کی جو سٹوری تھی علیزے کی وہاں سے سٹارٹ ہوگا اور دوسرا میرے پاس جو ہے ہماری بڑی پیاری ایڈیٹر ہیں کنوہ ان کی فرمائش ہے کہ میکال کا فیریٹی لیلہ تھا اس کا پارٹ ٹو تھا میکال اس کا پارٹ ٹری جو اناؤنس ہوا تھا ایک زمانے میں کہ ملکہ سفینہ اور کنگ جزیل کی سٹوری لکھی جائیں اس کے بارے بھی تو یہ تھوڑا سا ایک ترازو اپنڈ ڈاؤن ہو رہا ہے اور جب میرے ساتھ پتے کیا ہوتا ہے جب میرا ترازو اپنڈ ڈاؤن ہوئے لگتا ہے تو میں کوئی تیسری چیز لکھ ڈال دی ہوں تو بس میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں کوئی تیسری چیز نہ لکھوں اور انہی دونوں میں سے کسی ایک ٹاپک کو پکڑ کے لکھ دوں اچھا ایک اور چیز جو لوگ تم ہی تم جو ریڈرز تم ہی تم پڑھنا چاہتے ہیں تم ہی تم کی سیریز کا ویٹ کریں ان اس کے لئے کیا آپ نے بلیک ورڈ پڑھا میں چاہ رہی ہوں کہ کیوں نہ پہلے بلیک ورڈ کو ختم کر دیا جائے بلیک ورڈ میں جو ہے میں نے اچھا خاصا لکھاو ہے اچھا خاصا وہ موجود بھی ہے پوسٹ بھی ہے اور میں تھوڑا سا یوں رک گئی تھی کہ اس کے کچھ کردار جو ہیں کچھ کیا ہو پورا ریالیٹی بیس نوول ہے یہ تو اب آپ کو اپنے آس پاس ڈھوننا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے کہاں اور کس کی تو کچھ کیسز جو تھے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ختم ہو گئے وہ ری اوپنڈ ہو گئے تو یوں ایک چیز ری اوپنڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر مزید نئی باتیں آتی ہیں کافی کچھ پتہ چلتا ہے کافی نئے شباہ سامنے آتے ہیں تو یہی ریزن تھا کہ بلیک پرڈ کو میں تھوڑا سا بہت ہی آپسرف کر رہی ہوں کہ کوئی غلط چیز غلطی سے بھی نالک دوں پراپر انفرمیشن کے ساتھ پراپر چیز لکھے جائے بلیک پرڈ میں تو ایک یہ بھی ایک ٹاپک چل رہا ہے کیونکہ بلیک پرڈ بڑا سنسٹیف ہے اور بڑا محنت سے اور بڑے دل سے لکھا گیا ہے تو جن لوگوں نے جو آرمی بیس پسند کرتے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک بلیک پرڈ نہیں پڑا یقین کیجئے مجھے تھوڑا سا پوش اپ کیجئے آپ لوگ اسے پڑھیں تھوڑا سا مجھے بمپ اپ کیجئے تو میں بلیک پرڈ فوری سٹارٹ کر دوں میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں بلیک پرڈ سٹارٹ کروں لیکن جب مجھ پر پریشر پڑتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے سکون سے کام کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پریشر میں کام کرتے ہیں آپ لوگ اگر مجھے پریشر دیں گے تو ہی اور میں یہ لکھ پاؤں گی تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں تھوڑا سا مجھے پریشر دیں تو بلیک پرڈ کے ساتھ ہونے والے وہ اتنا دلچسپ اور اتنا رونگٹے کھڑا کر دینے والے ہیں وہ اس کی سینز کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور I can guarantee you کہ آپ کو وہ کانٹنٹ بہترین لگے گا مطلب میں نے کافی مہنسس کے اوپر ورک کیا ہے ریسرچ کیا ہے کئی جگہوں کو جوائن کیا ہے اس تھیم کو لکھنے کے لیے کئی جگہ پھستے پھستے بھی بچی ہوں تو مجھے تھوڑا موٹیویٹ کرنا ہوگا آپ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں تھوڑا سا پش کریں بلیک پرڈ کے فینس اگر یہاں آپ پر بعد میں یہ سنیں تو بلیک پرڈ کو تھوڑا سا زندہ کریں تو پھر ہم پہلے بلیک پرڈ کر لیتے ہیں اور بلیک پرڈ کے بعد جو ہے اس کے خطہ ہونے کے بعد آپ لوگوں کی ہی فرمائش پہ جس کی زیادہ ووٹنگ ہوگی یا تو ہم سٹارٹ کر دیں گے کیا کہتے ہیں اس کو تم سیریز بلیک پرڈ کے فوراں بات یا پھر ہم سٹارٹ کر دیں گے کینگ سفیل اور جزینہ کی سٹوری کیونکہ اب یہ رومانٹک جینرل بہت ہو گیا ایک تیرا ساتھ ہو گیا اور جو ہے پیار دیوانہ ہو گیا ساسوں کی مالا پہ ہو گیا ریدہ میں ایک بھی رومانٹک نوبل جل رہا ہے تو رومانٹک رومانٹس بہت ہو گیا آپ تھوڑا ایکشن اور تھرن کا ٹائم آنا چاہیے میرے خیال سے باقی ہوفیلی آپ لوگ لائبری پہ ہوں ہوفیلی آپ لوگ قلبے قیان پڑھ رہے ہوں ہوفیلی آپ لوگ انہیں سمپری کی آخری کس پڑھ لی ہو تو اس کے ریویوز ضرور دیجئے گا میں دیکھتی ہوں کہ جو سب سے بیس ریویو دے گا اس کے لئے کچھ اچھا سا سرپرائز گفت رکھیں گے انشاءاللہ اور بہت سے ایسے بھی میمبرز ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اب جو ہیں ڈیجیٹل لائبری کی سبسکرپشن فری نہیں دیتے تو ڈیجیٹل لائبری کی سبسکرپشن فری ہم نہیں دیتے اس لئے نہیں دیتے جنرہ ہم نے ڈیجیٹل لائبری کی سبسکرپشن فری دینا شروع کی تھی تو ہمارے پر بہت لوڈ پڑ گیا تھا ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کا لاغ ان کرنا پہ کچھ غلط لوگ بھی چلے رہتے ہیں اور جب غلط لوگ شامل ہو رہتے ہیں اور آپ کو تو پتہ یہ پاکستان میں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت سے لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں کہ آپ کس لئے کر رہے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے رائٹرز کس لئے لکھ رہے ہیں رائٹر پیڈ ورک کیوں کر رہے ہیں اس نے تو یوٹیوب پہ دے لیا اس کو تو پیسے چاہیے اس نے تو ای بک پہ دے لیا اس کو تو پیسے چاہیے یہ تو ڈیجیٹل بیگر ہے اس قسم کی بات کرتے لیکن آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی اتنی محنت سے لکھ رہا ہے میں اپنی بات نہیں کر رہی جتنی بچیوں کے کانٹینٹ آپ کو ڈیجیٹل لائیوری پہ مل رہے ہیں یا آپ کو ای بک فارمٹ پہ مل رہے ہیں یا جو بچیاں اپنا یوٹیوب چینل بنا رہی ہیں چلا رہی ہیں تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں کہ کسی کو اپنی فیز دینی ہے کسی کو اپنے گھر کا کام کرنا ہے کسی کو اپنے ہسپنڈ کو سپورٹ کرنا ہے یہ وہ ریالیٹیز ہیں جو پردے کی پیچھے ہیں جو آپ کو نہیں پتا بالکل نہیں پتا تو اس کے بعد کوئی چور آتا ہے اور ان کے ساری محنت کے پا پانی پھر دیتا ہے تو یہ تھوڑا سا ایک اخلاقی ذمہ داری جو پڑھنے والے ان کی بھی ہوتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں آج کل نبھاتا کون ہیں کوئی بھی نہیں نبھاتا اپنی اخلاقی ذمہ داریاں تو اس میں بس تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے ابھی جیسے دو نئی ای بک ہم نے دو نئے رائٹرز لانچ کی ہیں اور دونوں بہت تو ماشاءاللہ سے ڈائیڈس میں لکھتی ہے اور آن لائن بھی لکھا ہے کلاسیک ہی ان کی ابتداء ہے اور اب ڈائیڈس میں بھی لکھتا ان کے دو تین نوولز افسانیں پبلش ہو چکے ہیں تو وہ دونوں ای بکس جو ہیں ان کے رائٹرز کے نام انشاءاللہ اتاالہ 15th of feb کو اناؤنس کریں گے اس وقت سیل پر ہے اور بہت مناسب حمد پر سیل پر ہے یعنی صرف 300 روپے میں and there is a reason for the sale to support those writers تو ہوفیلی کہ آپ انڈرسٹین کریں گے اس کے بعد اس کے بعد اگلے منت میں I hope سمرین شاہ کا رویہ فردوس کی ای بک کے لانچ ہے رویہ فردوس کو ہرگز ہرگز بھی ای بک میں دینے کا ارادہ نہیں تھا میں نے کہا تھا جب یہ لکھ رہی تھی سمرین کے سوچ لیں اس کو ای بک میں کر لیتے ہیں لیکن سمرین اپنے فینس کے لیے جو ہے رویہ فردوس دینا چاہتی تھی ویب سائٹ پہ اور جو ہے آپ کو پتہ ہے سمرین نے کافی عرصہ ہو گیا سمرین ریٹرن ورک نہیں دیتی وہ اپنا ورک پی ڈی ایف فارمیٹ میں یا آن لائن فارمیٹ میں ویب سائٹ ہی پر دینا پسند کرتی ہیں سیفٹی فار سیفٹی ہر ایک کی اپنے اپنے سیفٹی رولز ہوتا ہے اور ہر ایک کو رائٹ بھی ہے سیفٹی رولز کا اگر ہم پی ڈی ایف دیتے ہیں آج کل آپ دیکھیں ٹرینڈ قتم ہو گیا لوگوں نے پی ڈی ایف دینا بند کر دی ہیں جو سمجھتا رہے ہیں صرف آن لائن دینے لگے مجھے پتہ ہے از ای ریڈر آپ کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے آن لائن جا کے پڑھنا مجھے بھی مشکل ہوتا ہے لیکن جب ہم پی ڈی ایف دیتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے وہ پی ڈی ایف ڈاونلوڈ کر لیا رہتا ہے اور اگلے دن اس پی ڈی ایف پہ ہزاروں پلی ایپ سٹورز بن جاتے ہیں میں کبھی اپنا نام گوگل کرتی ہوں اتنے میرے نوولز کے نام پہ پلی ایپ بنے ہوئے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا اچھا اور اس کے بعد جو ہے یوٹیوب چینلز پہ آپ سرچ کر لیں اتنے چینلز پہ وہ چل رہے ہیں سب کچھ تو یہ بڑا زیادتی ہو جاتی ہے کہ جو لکھ رہا ہے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو اتنی محنت سے لکھ رہا ہے پبلک کی گالیاں بھی کھا رہا ہے اور جوتے بھی کھا رہا ہے اپنے اوپر الزامات بھی سہرہ ہے وہ تو بیچارہ اپنے گھر والوں کی بھی لات کھا رہا ہے کہ تم نکل کے کوئی جواب ہی کر لو یا گھر کا کوئی کام ہی کر لو اتنی آج کے مہنگائی ہے پریشانی ہے کیا تم اپنا اٹھا کے لکھتی رہتی ہو اس کی محنت سے یہ ایک پی ڈی ایف دینے سے اتنے پلی ایپ سٹورز چل رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پلی ایپ پلی ایپ فری ہے آپ اس میں آف لائن پڑھو لیکن اس میں ایڈز دیکھیں آپ نے کتنے جلت ہیں تو یہ جو بنا رہے ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ لوگ خود کیوں نہیں لکھ لیتے یا اگر آپ کو کسی رائٹر کا پی ڈی ایف مخاری پلی ایپ میں دیتے کیوں نہیں آپ تو اس سے ان کرو گے ہی کرو گے پلی ایپ بہت آئیڈنگ کرتا ہے تو آپ اس رائٹر سے وہ کانٹینٹ پرچیس کیوں نہیں کرتے اس کو دیتے کیوں نہیں تھوڑا بہت ہی دو تو یہ وجہ ہے صرف کلاسک ہی نہیں جتنے بھی بڑے سائٹس ہیں جو ظاہری بات ہیں وہ اپنے رائٹر سے لکھوا رہے ہیں ان کو پیپ کر رہے ہیں جتنا بھی تو وہ پی ڈی ایپ نہیں لیتے ہیں کہ یہ پلی ایپ سٹور والوں نے جو دھانیا مچائی نہیں ہے اب ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ بھئی پلیز یہ ہمارا نوول اس پلی ایپ نے ڈالا ہے اس کو رہا کے ریپورٹ کرو آپ لوگ سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو الٹے رہا کے اور ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس پلی ایپ کو اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں تو دیز آر مین بیسک ریزنز کہ رائٹر سوچتا ہے کہ کچھ تو لوگ اتنا ہزاروں کمارے ہیں تو کچھ تو میں بھی کماروں یوٹیوب میں کوئی خاص ایڈنگ نہیں ہے جو اتنے بھی رائٹرز اس وقت یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں میں ان کو بتا دوں اگر آپ کبھی تک مانیٹائز ہو چکا ہے یا نہیں ہوا رائٹنگ ورلڈ میں یوٹیوب پہ کوئی خاص ایڈنگ نہیں ہے رائٹرز کے لیے میں آپ کو ویری کلیرلی بتا رہی ہوں ایٹ نیڈ پری ہارڈ ورک ایٹ نیڈ اٹیم ورک اچھا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کارٹون چل رہا ہے اندر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب جب رائٹنگ ہم نے پھر یوٹیوب چینل کیو بنایا ہم سے یہ سوال کہہ رہا سکتا ہے ہم نے دیکھیں یوٹیوب چینل اس لیے بنایا ہے کہ یوٹیوب پہ کابی رائٹ کا بڑا ایشو ہوتا ہے تو بھئی اگر ہمارے نوول دوسرے لوگ یوٹیوب پہ چلا رہے ہیں بھلے سے مجھے پتا ہے they cannot make too much money پیسہ ہے ہی نہیں یوٹیوب پہ لیکن بہتر ہے کہ کابی رائٹ ہم اپنے ہی بنا لیں خود ڈال گے اب یوٹیوب کے ایک ٹیم بناو اس کو بھی پے کرو اس کو کپا کانٹینٹ ڈالو لیکن کم سے کم کانٹینٹ ہم خود ڈالنے ہیں تو ایک تسلیت تو ہے کہ یوٹیوب پہ کانٹینٹ کا کابی رائٹ ہم آ رہا ہے جو ڈل چکا ہے ہمارے ناموں سے ہماری جگہ جگہ پہ اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ کلیم کر سکتے تو that was the reason کہ کلاسک انٹرٹینمنٹ بنایا اور کلاسک انٹرٹینمنٹ کو جو بھی کریئیٹیو لوگ جوائن کرنا جائیں اپنی کریئیٹیوٹی دکھانے کے لیے انیمیشن ویڈیوز کسی بھی جیس کے لیے they are most welcome to come and join us یہ ایک بات ہے تو بھائی بتائی تھی یہ پھر سمرین کا روی آئے فردارس کی کہانی میں بتا رہی تھی آپ کو کہ پھر کیا ہوا کہ سمرین نے اس کی پرولاگ دیا سمرین نے اس کا پسٹ اپیسوڈ دیا سمرین نے اس کو سیکنڈ اپیسوڈ دیا سمرین کی مجھ سے ڈیلنگ یہی سیٹوی تھی سمرین نے کہا تھا کہ نئی سیما ویب لوگوں کو پڑھنے دیں لوگ پڑھنا چاہ رہے میں اس کو دیتے ہوں لیکن اگر اس پہ ریسوڈ کم آیا اب ہم لوگ کہتے ہیں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر ریسوڈ زیادہ ہوگا تو یہ لوگ اٹھا کے اس کو ای بک میں دیں گے تو ہم لوگ اب اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں نہ ای بک میں دیں گے نہ لائبری میں دیں گے اگر ہم ریسوڈ کم ہوگا تو ہم پھر اٹھا لیں گے لیکن اگر ریسوڈ آپ زیادہ دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ نہیں پبلک پڑھ رہی ہے پبلک ریسوڈ دے رہی ہے پبلک سرہا رہی ہے تو ہم اب جیسے پیار دیوانہ ہوتا ہے آپ کو پورا ملا ہے نوبل میں نے پورا ختم کیا کیونکہ آپ لوگوں نے ریسوڈ دیا تو سمرین نے بھی بڑا کلیر لی یہ بات کہتی تھی بار بار پوسٹ لگائی تھی کہ گائز ایکٹیو رہیں تو اب یہ ہمارا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے کلاسک کے اوپر کہ اگر اور یہ حق بھی ہے یا رائٹر کا یہ حق ہے وہ اتنی میند سے لکھ رہا ہے اس کو سرا ہو اس کے ایک لائک دبانے میں کیا جاتا ہے چھوٹا سا ایک جملے کا کمنٹ لکھنے میں کیا جاتا ہے تو یہ ایک رائٹر کا حق ہوتا ہے تو اب ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ اگر ہم لکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہیں ہمارا کانٹنٹ میں آرہی ہے ہم اچھا لکھ رہے ہیں لوگ ہم ریچ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے سب سے اہم ہوتی ہے ریچ ریچ جو ہے اس کے میں اس پہ بھی ابھی ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتانے والی ہو تو اگر اس کی ریچ اتنی زیادہ ہے اور اس کے پاوجود جیسے سمرین کا روئے آئے پھر دوسر کی ریچ سولہ ہزار بیس ہزار ایک سیکنڈ کس پہ تو آئی تینگ تھرٹی تھاؤن تک لیے تو جب اس کی ریچ اتنی زیادہ ہے ریچ اتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے جو ایڈمن ہوتا ہے جو اونر ہوتا ہے اس کو ریچ دکھتی ہے چاہے وہ گروپ ہو چاہے پیج ہو ہم چیک کر سکتے ہیں ان سائٹس میں جا کر تو جب تھرٹی فارٹی تھاؤن لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں تو ان تھرٹی تھاؤن فارٹی تھاؤن میں سے تین چار ہزار بھی ایسے نہیں کہ اس کو لائک دبا سکیں یا کمنٹ کر سکیں یہ جو ٹرینڈ ہے نا یہ ٹرینڈ چینج کرنا ہے تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ شی ڈیسائیڈ کہ بھئی اگر اسی طرح کرنا ہے تو ٹھیک ہے تو then why I'm writing میں اس کو پھر اٹھا یہ ہی بک پہ دے دیتی ہوں کم سے کم پتا تو چلیں گے کہ کون سیریس ہے اور کون پڑھنا چاہ رہے ہیں that's why شی ڈیسائیڈ تو ڈو دہ آپ بات کرتی ہوں میں نے کہا تھا یہ دلچسپ بات بتاتی ہوں کہ فرواہ کالیت کا ناویل چل رہا تھا رگے جہاں سے قریب تا ان کے پیج پہ بھی چل رہا تھا کلاسک گروپ میں بھی چل رہا تھا دونوں جگہوں پہ چل رہا تھا اور اس کے اگر آپ دیکھیں فرواہ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں رومانٹک لکھتی ہیں تو اس کے کتنے لائک تھے 1K 1.2K 1.5 اس سے زیادہ ان کے لائک نہیں جائے 800 سے 1.5 تک کے لیکن فرواہ کی آخری کیسٹو تھی وہ بڑی طبیل تھی اور اس کا اتنے سارے ایمیجز بنا کے اس کو آن لائن پر اپلوڈ کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایسا رہوں کے فرواہ کی ریڈرز اپسیٹ ہو جائیں اتنے ایمیجز آپ سوچئے 400 سنسائیت صفحات کے ایمیجز بنانا پیڈی اپ فارمٹ میں کر کے بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اپلوڈ کرنا فائر اتنی ہیوی ہو رہی تھی اپلوڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کی نا یوٹیوب پہ وڈیو بنا کے ڈال دی it was not planned it was not planned at all صرف یہ تھا کہ فرواہ کی ریڈرز جب تک ہم ایمیجز اپلوڈ کر رہے ہیں فریال کھان ہماری ویب انچارج ہیں ان کو بہت سخت بخواہر ہو رہا تھا ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو کافی ٹائم لگ رہا تھا ہم نے یوٹیوب پہ ڈال دیا تو آپ آج جا کے دیکھیں اس کے ویوز یوٹیوب پہ مور دن سکسٹین تھاؤزن مور دن سکسٹین تھاؤزن یہ سکسٹین تھاؤزن جب وہ لڑکی پوسٹ کر رہی تھی جب تم لوگ پڑھ رہے تھے آخری کس پڑھنے بھی تو آئی نا کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کے ویوز چھپائی نہیں جا سکتے یوٹیوب کی پالیسی نہیں ہے وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ہیں تو وہ سولہ ہزار جب وہ لکھ رہی تھی تو اس وقت اس کی حاصلات سہی وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے تھے بھائی یو آر سائلنٹ گئیز سائلنٹ ریڈرز نہ بنے تو سولہ ہزار لوگ جب آخری کس پڑھنے میں آ سکتے ہیں تو اٹمینز دی ور ریڈنگ ہر فرم ڈے ون اس کی ایک ایک اپسوڈ پڑھ رہے تھے تو وہ سولہ ہزار وہاں پہ ایکٹیف کیوں نہیں تھے تو یہ بھی ایک پوٹینشل ہے رائٹرز کے پاس جو کلاسک آپ کو آفر کر رہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ کی ریڈرشپ کتنی ہے تو آپ کا نوبل یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ پرابلم ہوری ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم تو ڈال دیں گے بھائی تو یہ کچھ باتیں تھیں تو اب پلیز ایکٹیف ہو جائیں آپ لوگ تھوڑا سا موٹیویٹ کریں ہم سب کو تاکہ ہم جو ہے آپ کے لئے اچھا لکھیں اور ویب سائٹ پہ دیں آن لائن لنک میں دیکھیں ریٹن کا وعدہ نہیں ہے آن لائن لنک میں ضرور دیں گے ابھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی نوبل اگر ریٹن میں میرا شروع ہوتا ہے یا کسی کا شروع ہوتا بھی ہے نا تو it will be transfer into چاہے وہ لائک کرے ہیں آپ یا نہ کریں آخری کی تین چارک ساتھ تو آن لائن لنک میں آنی ہی آنی ہے تاکہ وہ کسی فضول play-up اور ادھا ادھا کے ہاتھ نہ لگ سکیں میں ہمیشہ رائٹرز کو ایک بات کہتی ہوں اور یہ میں آپ لوگوں کو بھی ایک بات کہوں گی کل کو آپ بھی کوئی اپنا کام کریں آپ کا کام جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی پہچان ہوتا ہے میں بھی اب یہ controversial ہو رہی ہیں دو باتیں جب بھی میں کرنے جا رہی ہوں but I think کہ مجھے کرنی چاہیے ایک بات یہ کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں اپنی thinking بتا رہی ہوں اور آپ یہ سوچیں کہ میں ایک لیڈی ہوں پاکستان سے باہر رہتی ہوں تو تھوڑا نہیں اچھی خاصی براد بائن ہوں اس کے باوجود آپ میرے thinking دیکھئے تو دوسرے لوگ کے thinking کیا ہو گیا میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھتی ہوں اور میں انتظار کروں گے کہ کمنٹ پر جب زیادہ لوگ اس لائک کو سنیں تو مجھے اس کا جواب لیں کہ ایک اٹھارہ سے بائیس سال کی عمر کے درمیان کی بچیاں جو لکھ رہی ہیں اور ان کا جو جینڈرہ ہے وہ رومینس ہے اور اس رومینس میں یہ بچیاں جو limit cross کر رہی ہیں from where they are getting it کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس یہ content are they experience are they watching porn مطلب ایک چیز ذہن میں آتی ہے یہ اتنا کوئی تجربے کا شادی شدہ یا in relation میں کوئی لڑکی ہوگی وہی لکھ سکتی ہے تو یہ کیا اپنی فرسٹریشن نکال رہی ہیں مطلب یہ ایک جو چیز ہوتے ہیں یہ آپ لوگ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن یہ آپ کو پڑھنے والے بھی ہر کوئی سوچتا ہے کوئی بھی آپ کا جو اس type of content ہے وہ اپنے گھر والوں کو نہیں پڑھا سکتا اور اگر کوئی پڑھا آ رہا ہے تو بھئی heads off to them تو یہ جو over romance ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں میں sweet romance کی بات نہیں کر رہی دوسری بات اس کو میں چاہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا سوچیں کہ اس وقت بہت سے بڑے بڑے نام ایسے ہیں جو آپ کے کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ایک سین فلا نوول کو اٹھایا میرے ہی نوول کے کئی سین اٹھائے ہیں سمرین کا ایک سین اٹھا لیا شمالہ کا ایک سین اٹھا لیا آپ مختلف رائٹرز کو پڑھ رہے جو sneak peeks آؤٹ ہوئے ان کو اٹھا لیا اور اس کے بعد جو ہے اس سین کو اپنی کہانی میں ڈھال کے انہی سین میں اور ان میں خوب بولڈنیس کھما دی اور اس کی جو واوہ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ چیز جو ہے نا it need to be stop کیونکہ دوسرے لوگ بھی محنت سے لکھتے ہیں آپ کتنی فین فالونگ ہیں آپ اپنا لکھو نا اپنے ذہن سے لکھو یہ ایک چیز اور یہ بھی مجھے بس مجھے یہی پوچھنا ہے مجھے سب سے یہ پوچھنا ہے جو بعد میں سلائب کو سنیں گے میں سارے کمنٹس بھی چیک کروں گی کہ ایک اٹھارہ سے نیکے بیس سال ایکیس بائیس سال کے عمر کی جو لڑکیاں لکھ رہی ہیں اور اتنا بولڈ اور ہوت لکھ رہی ہیں یہ کیا نارمل ہے کیا اس کو ایک نارمل گھرے لو لڑکی کی کی کیٹیگری میں اس رائٹر کو لیا جا سکے گا کیا اس کیا انگلیاں نہیں اٹھیں گی کردار پہ گھر کے محول پہ اور ان چیزوں کے اوپر یا یہ لوگ ایسا سوچتے نہیں یا ایک جگہ تو میں نے یہ تک پڑھا تھا کہ خود بھی شاید ریڈ لائٹ ایڈیا سے ہوں گی جو ایسا لکھتی ہیں ایک کی بات ہو رہی ہے میں یہاں پہ بلکل نہیں کہوں گی لیکن یہ بات ہوئی تھی ایک عدبی حلقے میں جو ڈائیڈیس وغیرہ کے رائٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک رائٹر کو لیکھیں تو یہ 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 بس میرا ہے کہ میرا سوال ہے جو میری سمجھ میں ہی آتا کہ جیسے کیسے لکھ سکتے ہو چھپ چھپ آکے بھی لیکن ایک دل میں ہوتا ہے نا کہ یار لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں یا ہماری سوچ کیا ہماری تھوٹس کیا ہیں یا یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی یہاں پہ آکے میں تھوڑا سا بلینگ ہو جاتی ہوں تو میں چاہوں گی کہ مجھے تھوڑا سمجھائیں میں غلط ہوں میں غلط سوچتی ہوں یا یہ چیز غلط ہے تو یہ بس مجھے تھوڑا سا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی پوچھوں گی آپ سب سے آپ سب ریڈرز سے آپ سب رائٹرز سے کہ مجھے سوال کا جواب دیں کہ یہ جو انمیرٹ فرم دے ایج آف ایٹین سیکس سیونٹین سرکیٹ انڈر ٹوئنٹی 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 ٹو تک چلے کر لیں لکھ رہی ہیں اور جس قسم کا لکھ رہی ہیں اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی تھی دوسرا تھا کہ جو میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ آپ نے ایک سین اس کا لیا ایک سین اس کا لیا ایک دو تین کورین ڈرامے دیکھیا اور اس کے بعد اٹھا کے نوول چاپ دیا تو یہ بھی غلط ہے پتہ ہیں کیا جلدی جلدی نہ لکھیں وہ لکھیں جو آپ اپنے ذہن سے لکھ سکتے ہیں آپ نے آس پاس کی بکھری ہوئے لوگوں کی کہانیاں دیکھیں سنیں اگر آپ کو فینسی لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا تھا وہ ہم سفر کا تھامگر کا شہر یار اتنا امیر ہائی پائی رچ تو یا میرے ہیرو لوگ کہہ دیں یہ بڑے امیر ہوتے ہیں یا رچ ہوتے ہیں وہ تو آپ ایک بات کو نہیں بھولے آپ کو ایک بات کو ماہین میں رکھنا چاہیے کہ اگر میں ایسا لکھ رہی ہوں میں اپنے آپ کو مستثنہ نہیں قرار دیکھ رہی کہ مجھے ایسا نہیں لکھنا چاہیے لیکن میرے آس پاس کی سراؤنڈنگ ہی ایسی ہے میں نے ابھی میں اب آؤں گی پاکستان کوشش کروں گی کہ میں کربت کو دیکھوں میں آفٹ پات پر جو بچے ہوتے ہیں ان کی سٹوری کے اوپر سرچ کرنے کی کوشش کروں ہی ہاو ایو تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو دیکھ سکوں میں کر سکوں لیکن جو میرا محول ہے جو میرا ایکموسفیر ہے جو میں نے ریکھا ہے میرے نوبلز میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ 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 کہانی پاکستان سے شروع کر میں کسی کسی طرح سے گھما پر آکے انگلینڈ فرانس یا پاکستان یا یو ایس یا کینیڈا در لے آتی ہوں کیوں کیونکہ میں نے یہی کنٹریز دیکھی نہیں ہے میں نے ان کنٹریز میں زیادہ ٹائم سپینڈ کیا میں اس کا کلچر پہچانتی اس کے بعد تھوڑا سا مجھے بات کرنی کی لیو ان ریلیشنشپ کے اوپر کہ لیو ان ریلیشنشپ ہماری کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ورڈز کو کیوں یوز کر رہے ہیں پاکستان میں ان کا کونسپ نہیں ہے جیسے ابھی سمرین نے پیریٹس کے اوپر بات کی تھی ابھی جن کا بائیکر آتیش دل ختم ہوا ہے آہ لکنگ کیوٹ تو جو ہے اس کے پر سمرین نے لیڈیز کے پیریٹس کے پر بات کی تھی کیونکہ یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں ایڈیوکیشن ملنی شاہیے لیکن گھروں میں آج بھی لڑکیوں کو اس ٹائپ کی ایڈیوکیشن نہیں ملتی ایک بچہ ہوتا ہے اس کو کیا غلط ٹچ ہے کیا اچھا ٹچ ہے یہ ہمیں بتانا چاہیے پاکستان میں لیو ان ریلیشن شپ کامن ریٹ نا اسلام آباد میں گئی ہوسٹل میں یہ چیز ہو رہی ہیں بڑے بڑے اسٹیبلشمن کے لوگ اس میں ان والو ہیں اور اگر یہ چیز نہ ہو رہی ہوتی اسی چیز کا شاقصانہ ہے نور مقدم کیس جو ہوا ہے تو یہ ان چیزوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا غلط ہے ان چیز وں اور جاب کرنے آتی ہیں اور وہاں پہ رہتی ہیں یہ حریم شاہ وغیر یہ سب یہی سب تو جب وہ جاب کرنے آتی ہیں یا یہاں پڑھنے آتی ہیں تو ان کی فیسز ہیں ان کے خراجات ہیں شہر کی پیرنٹس ہیں وہ یہ اپورٹ نہیں کر سکتے تو اسی قسم کی لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ان کو فی میں مل سکے تو وہ ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں ان کو گھر لیتے ہیں یا ان کو حاصل سے پک کرتے ہیں مہنگی ترین فون ڈریسز اور پھر اینڈ کیا ہوتا سب کا یہ ایک فیکٹ ہے یہ ایک ایسی سچائی ہے جو جس سے ہم آنکھیں چھرا رہے ہیں اس کے اوپر ہم لکھ نہیں رہے تو کیوں نہیں ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں نا میری فیملی سب جاگ رہے ہیں باتیں چل رہی ہیں تو آپ لوگ بھی آوازیں آرہی ہوں گی تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر میں سمجھ چاہتی ہم سب لکھیں ہمیں لکھنا چاہیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ہمیں دلچسپ انداز میں لکھنا چاہیے کہ ہم بہت دلچسپ انداز میں لکھنا چاہیے اس کے اوپر نا کہ ہم دلچسپ انداز میں لکھ رہے ہیں اور ہم باتیں کریں لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں لڑکیوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ جب تم بہار سے اپنے کاؤں کو چھوڑ کے یا اپنے چھوٹے شہر کو کذبے کو چھوڑ کے کسی جو نوکری کے لیے یا پڑھنے کے لیے کسی بڑے شہر آتی ہو تو تمہیں کس طرح سے خود کو سیف کرنا چاہیے یا اگر تم لیوین ریلیشنشپ کے چکر میں پڑھو گی اچھے اچھے تہائے فون بلز پیسے تمہارا خرچ اور ٹرہ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں نور مقدم تو بہت ہائی فائی فیملی سے تعلق رکھتی تھی مطلب ہائی فائی اور بھی ایسے پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں جو ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کیوں نہیں لکھتے اگر آپ کو رومانس ہی لکھنا ہے تو اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا جو آپ اپنا چرخارہ بھی پورا کر سکتے ہیں کسی کو اس کی ریالیٹی بھی دکھا سکتے ہیں کتنے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے اس کے اوپر تو یہ سوچیں گا اس کے اوپر میں رائٹر سے کہوں گی ان چیزوں کے اوپر سوچیں ان چیزوں کے اوپر لکھنے کا سوچیں آئیو گوئن ٹیمیز شر وال لارش بلیک تو آج تو اس کے پر سوچیں اور ضرور سوچیں اور اچھا لکھیں اچھا جی اب کچھ سوالات لے لیتے اگر یہ جو تھوڑے بہت لوگ جاگ رہے ہیں آپ پہ کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں میں پائیب منٹس دیتی ہوں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو مجھے بتائیں ہم اس کے اوپر بات کر سے ریویو بھی کر رہے ہیں جی بھل اصل مسئلہ یہ کہ ان کے جو ریڈر شیپ اینا ان کی ریڈر شیپ بھی جو ہے ان کی ریڈر شیپ بھی جو ہے وہ پڑھا لکھائیں جو تبقہ ہوتا ہے نا یا یونیورسٹی گوئنگ یا کیریئر اورینٹیڈ جو ریڈر ہیں وہ نہیں ہیں ان کے ریڈر وہی ہیں جو بس گھروں میں گھریلو سیاست میں فینٹیسی میں رہنے والے جن کی فرسٹریشن جو ہے وہ نکل جاتی ہے اس قسم کا رومینس پڑھ کر وہ ہے ان کی ریڈر شیپ تو صاحب سی بات ہے وہ دوز ان کو مل رہی ہوتی ہے تو وہ اس دوز ان کے فیوریٹ رائیڈر کو کچھ کہہ دو کافی ڈائیڈرس کا کانٹنٹ کا پی کیا ہوا ہے کافی جو ہے جتنے بھی اس قسم کے لکھنے والے جن میں سے دو تین میں بہت زیادہ ہوں کہ وہ ڈائیڈرس کانٹنٹ کو چھوڑی ہے وہ ہم آن لائن والوں کو نہیں بخشتے ہمارے نوزل سے اٹھا اٹھا کے اس کے اندر بس گزا 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 کچھ کہو تو ان کے ریڈرس کے پاس نہ اقل ہے نہ دماغ ہے نہ سوچ ہے کیونکہ طبقہ میں نے وہی کہانا کہ ایک ریڈر کی بھی سوچ ہوتی ہے آپ کو پڑھنے والے کیسے ہیں اب میں اس طرح سے کہوں گی کہ ایک کلاس ہوتی ہے ہر چیز کے کلاس ہوتی ہے ہر رائٹر جو پڑھنے والے ان کی بھی ایک کلاس ہے ہائی کلاس بی کلاس سی کلاس ہائی کلاس وہ ہوتی ہے جو میچور ریڈرز ہیں جو بانوں کو سیاں اس ٹائب کانٹینٹ پڑھنا پسند کرتے جو مشکل لئے کوئی چیز پسند آتی ہے اس کے بعد ایک نارمل کلاس ہوتی جو میاری کانٹینٹ پسند کرتی جس کو نہ سنجیدگی چاہیے جس نہ بہت زیادہ رومینس چاہیے جو پڑھنا چاہتی جس ہوتا ہے ہم جو بھی پڑھنا وہ ہمارا تھوڑا اچھا ٹائم سپنڈ ہو جائے ہمیں اچھا لگی اس میں ہر چیز ہو اس میں ایک اچھی کہانی اچھا نوول ایک اچھا لکھاری ہی وہی ہے جس کے نوول میں آپ کو سب کچھ مل جائے ہر طرح کا اتار چڑھا ہو اس میں خوبصورت ہو اس میں جو ہے اب آپ لوگ کہتے ہیں نوول کی ہیروین اتنی خوبصورت کیوں ہے نوول کا ہیرو اتنا روڈ یا امیر کیوں ہے تو آپ لوگ ایک بات کیوں نہیں بھول جاتے کہ it's a novel it's a fiction اور کوئی تو خاص بات ہے جب ہیرو ہیرو ہیروین بنے نہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے گلی سے گزرنے والے نتھو کو یا فتو کو ہیرو ہیروین کیون رہیتے ہیں ڈراموں میں یا موویز میں دنیا بھر میں تو یہ ایک فینٹیسی ہے کردار بنائے گئے ٹھیک ہے نا ان کرداروں پر ایک کہانی بیس کی جاری ہے تو کہانی کیا کہانی میں کوئی سبق ہے یہ دیکھئے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن تو یہ پھر اس کے بعد آتی ہے سب سے لور کیٹگری ریڈرز کی جو کی ہوتی سی کلاس ریڈرز یہ وہ ریڈرز ہوتے ہیں جو سی کلاس ریڈرز کو پڑھتے ہیں اب سی کلاس ریڈرز کون ہیں سی کلاس ریڈرز کیا ہوتے سی کلاس ریڈرز وہ ہوتے ہیں جو شوق یا ریڈر بن گئے جنہیں صرف لائک کا شوق ہے کمنٹ کا شوق ہے جن کی زبان سے شر سے کوئی محفوظ نہیں جو خود بہت بچ زبان ہے جو ہے ایک لمبی چوڑی جو بھی لکھ رہے ہیں اس میں ان کے ریڈرز بھی سی کلاس ریڈرز ہیں یہ خیال رکھے گا ان کی میں تعریف بعد میں کروں گی تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس بہوا سمیٹنی ہے اور جو بس اپنے ریڈر کو خوش کرنا ہے چاہے اس دلے اخلاق سے کسی کے کپڑے اتار دیں کوئی مسئلہ نہیں اب یہ ان کے گھر کا مال ہے یا ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے یا ان کی فینٹس یہ اللہ جانے لیکن یہ وہ ہیں جو اتنا کچھ کھول کے لکھتے ہیں کہ ان کو یہ خود اچھا لگتا ہے نا اچھا کیونکہ ان کی ریڈرز کو یہ اچھا لگتا ہے اب کہانی کچھ نہیں ہوتی کہانی ہوتی ہے کہ اچھا سمرین کے ناول میں ہٹ چل رہا بلیک مین اٹھا لو اچھا ان کے ناول میں ان فاطمہ کے ناول میں یہ چل رہا اٹھا لو اچھا پناہ کے ناول میں گھوڑا ہٹ چل رہا اٹھا لو سب کچھ اٹھا لو اور اس کے بعد اس میں پو سپائس ڈالو اور پس بنا پوس کر لو ایک نہیں دو نہیں ایسے کہیں ہیں چھ سات لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہوتے ہیں جن کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا جن کا کوئی میار نہیں ہوتا جن کو اپنی سوشل ذمہ داریوں کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا میں تو سمپل سے آنے والی اولاد کی کیا تربیت کرے گا چھوٹے بہنبائیوں کی کیا تربیت کرے گا تو اس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی ورہ سے میں کیوں اس پہ بول رہی ہوں کھل کے کہ ان لوگوں کی ورہ سے ہم لوگ جو بڑی مہینت سے آگے بڑھ رہے ہیں جو نے عدب بے اپنا نام منوار جو ڈائجسٹ میں آ چکے ہیں لیکن ان لوگوں کے ورہ سے ہمیں بھی رگ اتا جاتا ہے ہمارے کرداروں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی اب بات کرتے ہیں ان سی کلاس رائٹرز کے سی کلاس ریڈرز کی اب یہ سی کلاس ریڈرز کیا ہوتے ہیں سی پیرنٹ سپورٹ کر پاتے یا کوئی میٹرک کر کے چھوڑ چکا ہے جن کی فینٹیسی ہے گلی میں دو در آنکھ میں ٹکا کر لیا کیونکہ وہ یہی ان نوبل سے سیکھ رہے ہیں ان کی ڈوز ہیں اس قسم بھی گندگی ایک طرح سے ڈرگ ہے یہ ڈرگ ایڈکشن سے یہ ان کو میار سے کوئی مطلب نہیں ان کو اس بات سے بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ کس نوبل کی کاپی ہے یہ رانیہ صدیقی کے وہ جو اٹھ رہے اگر کسی نے پڑھا ہو کسی میں ذرا سی بھی اکل ہو تو پچ پہچان سکتے کہ کہتے کہ تم نے بات پیٹ اٹھا در اٹھا در اٹھا آپ وہاں کیا کر رہے تھے آپ خود یہ کام کر رہے ہو آپ کوئی سیگریٹ تامل موویز آپ پتہ نہیں کیا کیا آپ اٹھا کے لارہ رہے ہو ہم آپ کو پڑھتے نہیں ہیں لیکن ہم اتنا فرسٹریٹ ہو چکے ہیں ریٹیٹ ہو چکے ہیں کہ ہمارا کام جب ہم آپ کاپی کر کے اور اس کو اتنی بری طرح سے توڑ مرور کے جو ہے ہمارے کرداروں کو بلیک مین بنا دیا کسی کو کیا بنا دیا آپ پیش کر رہے ہو شیرو اٹھا لیا پورا این فاطمہ کے نوول پورے سین اٹھا کے ایک رائٹر نے ترمانے تو یہ ان کے سین کلاس ریڈرز ہیں جو بڑی تعداد میں کیونکہ پاکستان میں ایڈوکیشن کا ریٹ کم ہے جو یونیورسٹی گوئنگ لڑکیاں ہیں جو کیمبرج کر رہی ہیں یا یونیورسٹی جا رہی ہیں یا اپنے تھیسس کر رہی ہیں یا ایکزام میں بزی ہیں وہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کریں گی آن لائن ہوتی ہیں ان کے کمنٹس بھی میاری ہوتا ہے تو یہ چیز ہے یہ ایک ریڈر کی کلاس ہے اب آپ کس کلاس کے ریڈرز میں شمار ہونا چاہتے ہیں یہ تو آپ کے اوپر ہوگا نا ہمارے اوپر نہیں ہوگا اچھاری ہے پڑھنا جی بلکل کچھ ریڈر ایسا چاہتے ہیں پڑھنا لیکن آئیشہ وہی بات ہے کہ ریڈرز کو ایسا پڑھنے کا جس کا کس نے دیا اگر رائٹر ایسا لکھی نہیں رہا ہوتا تو کیا یہ possible تھا کہ ریڈر تو ڈھونے گا لیکن وہی بات ہے اگر ڈرگ بنائی نہ جائے تو پھر کوئی ڈرگ لے گئی نہیں اگر اگر ایک ڈرگ ڈیلر ہی نہیں ہو جو لوگوں کو ڈرگ سپلائی کر رہے تو لوگوں کو جب ڈرگ ہی نہیں ملے گی تو وہ خودی صدار نا شروع جائیں گے میں یہ نہیں کہتی کہ سب پاک باز نماز بن جاؤ حاجی بن جاؤ اور لینہ لکھو میں کہتی ہوں لکھو بھوڑ بھی لکھو رومانس بھی لکھو سب کچھ لکھو لیکن لیمٹ کا خیال کر کے لکھو ایک میاری لکھو اپنے دماغ سے لکھو کافیٹ کر کے مت لکھو یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں مرسس سجاد شاہ یہاں موجود ہے والیکم السلام کیسے ہیں آپ اور عرفان حمد موجود ہے والیکم السلام عرفان اور عائشہ حاشمی جی سو مجھ کہ آپ اگری کریں ہیں اس بات سے تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود رومانس لکھتی ہوں اگر آپ نے میرا رومانس رومانس سب کو اچھا لگتا ہے کیونکہ رومانس کانٹینٹ ایس ہے کہ پیپل لائک ریڈنگ رومانس مجھے نائحاب چھلانی کا بہت اچھا لگتا ہے مجھے نبیل عزیز کا کام بہت پسند ہے مجھے راشتہ رفت کا کام بہت اچھا لگتا ہے لیکن ہاں اپنا اپنا فیلڈ ہے مجھے نمرا کا اتنا کام ٹریک نہیں کرتا کیونکہ نمرا کا کام نمرا جیسے جنت کے پتے لکھا اچھا لیکن مجھے کہیں پڑا پڑا سا فیل ہوتا ہے کافی چیز ہیں مجھے امیرہ احمد کی کچھ چیزیں پسند ہر رائٹر کا ایک سٹائل ہوتا ہے مجھے امیرہ کا پیر کام بہت پسند ہے مجھے امیرہ کا الف بہت پسند ہے لیکن شہرزاد مجھے اتنا اچھا نہیں لگا ہم کہاں کہ سچے تھے مجھے اوکی لگا تو ہر اپنی چوائسز ہوتی ہیں تو اس میں راشدہ رفت کو اگر آپ نے پڑھا بڑا سویٹ بڑا رومانٹک لکھتی ہیں امیرہ مریم کے کافی نوویل ہیں لیکن ایک لیمٹ جو ہوتی ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں کہ چلیں آپ جب بات ہو رہی ہے ہم سب ہم بی ایڈلز ہیں اب آپ کیا لکھ رہے ہو نوویل میں آپ خود دیکھو آپ لکھ رہے ہو کہ اس نے لبوں کو لبوں میں دبوچ لیا سانسیں گہری ہو گئیں سانسیں روک دیں اس کے اندر سانسیں اتار دیں یار ایک سوچو سوچو ذرا ایک لمحے کو سوچو رائٹنگ یہ نہیں نوویل یہ ایڈل پون یہ رائٹنگ ایڈل پون ایک لمحے کو سوچو what are you رائٹنگ یہ میں اس بات کی بات کر رہی میں باقی ریمنز کی بات نہیں کہ رہی میں اس بات کی بات کر رہی ہوں کہ جو پورے بیڈروم سینس یوں کا اس ایلو اگر چلیں اور میں سینٹیفکل بات کر لیتی ہوں اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ایک تومنس کی بات ہے یہ پلیشورزم کے لیے پڑھا جاتا ہے گندی موویز کیوں دیکھی جاتی ہیں لڑکیاں بھی آج دیکھتی ہیں کیوں دیکھ رہا تا گندی موویز یا کچھ اپنے آپ کو پلیشور دینے کے لیے ٹھیک ہے نا کی زنہ نہیں ہوتا کہ جب آپ مائن پلیشور کر رہے ہوتے تو جو لکھ رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے جو پڑھ رہا ہے تو یہ میں اگینس نہیں ہوں کسی بھی چیز کے لیکن یہ ایک لائن کراس رہا دی تو this is porn this is adult fiction this is not تو adult fiction کو تو ہونے ہی نہیں چاہیے جہاں پہ آپ کے اور جو ان کے پڑھنے والے وہ سارے کے سارے 18 under 20 تو یہ چیز اب دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے ہر ایک گلی میں گزرنے والے لڑکی ان کو فیسنیٹ کرنے لگتے ہیں میسنجر پہ یہ لوگ پھس جاتے ہیں وارس اپ کروپ میں کوئی دو جملے پیار سے بول دے یا تھوڑا سے نقرے دکھا دے تو بس وہ ہیرو لگنے لگتا ہے کہ اب وہ بھی یہی کرے گا چلو گھر تو نہیں آسکتا چلو وارس اپ پہ کر لیتے ہیں تو یہ کتنے حادثات ہو رہے ہیں پاکستان میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس چیز کو سمجھیں میں نے نور مقدم کی اس کو اتنا دیپ لیس سٹیڈی کیا ہے کہ اگر میں اس کے اوپر بات کروں نہیں تو آپ کے روم ٹھکھڑے ہو جائیں تو ان چیزوں کو سمجھیں ہر چمکتی بھی چیز سنانی ہوتی تو اپنی سمجھداریاں اچھا لکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بڑا سنجیدہ لکھیں یا بڑی باپردہ ہیروین دکھائیں یا موڈرن دکھاؤ یار رومانس دکھاؤ سب کچھ دکھاؤ لکھیں کتنی دیر تک سانسے علجی رہی آپ رائٹر تو ٹائم سے بات کر رہی ہوں ایک سمپل سی بات کر رہی ہوں تو پھر جو لوگ اچھا لکھ رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ اچھا لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ محنت کر رہے ہیں اب ایک چیز یہ ہوگئی ہے کہ میں کسی سنگ تو نورمل ہے یار اتنا تو ہونا چاہیے اب ہم لوگ جو پتاتے کہ ہم آگے سے کیا کہیں ہم آگے سے کیا کہیں اس چیز کو ہاں تھوڑا ماں چلتا ہے سب کچھ ہم یہ نہیں کہہ رہے لیکن اتنا زیادہ ٹائم کے ساتھ سب کروانا اور سب کچھ لکھنا بس میں یہ بات میں کہنا جاری تھی مسسس سجاد نے بہت اچھا کمنٹ لکھا کہ رومینس اور وحیات میں بہت فرق ہوتا ہے آپ پیرے کامل پڑھنے اس میں بے تہاشا رومینس ہے مگر اس طرح لکھا ہے کہ حد پار نہیں ہو رہی بات سمجھ آ جائے اور حیاء بھی رہ جائے جی بلکل پیرے کامل میں سالار نے وہ رومینس خوبصورت ہے یہی چیز میں سمجھانے چاہی ہوں یہاں پہ خوبصورتی کو کروس کر کے اس کو رومینس کی حد سے نکال دیا یہ رومینس نہیں ہوتا ان لوگوں کو کوئی اللہ کا بندہ رکھے بتائے کہ رومینس کی دیکھنیشن کیا ہے یہ تو آپ جو لکھ رہے ہیں this is simply point this is یہ وہ بھائی ہم آپ کو پہنے نہیں آتے اب ہم نے آپ کے اوپر نظر رکھنی شروع کر دی کیونکہ آپ ہمارا content چراتے ہو سمرین نے بائیکر لکھے آپ بائیکر لے آئے سمرین نے بلیک من لکھا آپ کے پاس بھی بلیک من آگیا این فاطمہ نے تین چار سین لکھیں آپ نے اٹھا لی فینٹیسی لکھی کسی نے آپ نے وہ فینٹیسی اٹھا کے ڈال دی ایک اور رائٹر کی بھی بات کر رہی ہوں میں ساس تو شمائلہ حسن کتنا خوبصورت لکھ رہی ہے کتنا سیریس وہ بندی لکھتی ہے اچھا ہلکا پھلکا دل کو چھو جانے والا اس کے ورزنز بنا لی ایک سنیک پیک میں نے آؤٹ کی تھی میری ایک ای بوک آنے والی تھی دل دھڑکنے تک ای بوک تھی زرلش سلطان کی اور اس میں ہم نے فرس ٹائم نتلی کا سین نتلی کا موتی کا سین ہم نے ایک پروپ رکھا تھا وہ آؤٹ کیا تھا چھوٹا سا سین تھا اس کے اوپر لوگوں نے پورے ڈرام بنا کے اور اس کی اوپر جو لوگوں نے اس کی ریڈ لگائی ہے میں نے ای بوک کی دبے میں بند کر کے ڈال دی حال ہے کہ میرے پاس پڑی ہے تو یہ حال ہے یہاں پہ کہ آپ کتنا اچھا لکھ لئے آئیے جو سی گریڈ رائٹرز ہیں یہ اس کو اٹھاتے ہیں آپ کے کانٹنٹ کو اور اس کو انتہائی گندہ کر کے جو ہے اپنے سی گریڈ ریٹرز کے لئے پیش کر دیتے ہیں تو یہ ایک دکھ ہوتا ہے بس کہ آپ تو اخلاق سے گراوہ کام کری رہے ہو لیکن ہمارے الفاظ کو تو مر رکے کر رہے تو گناہ ہمیں بھی تھوڑا سا مل جاتا ہے یہ بات آجاتی ہے آئیشہ ہاشمی کہنی ہے وہ ہمسفر تھا مگر was best thank you so much آئیشہ اور آپ دیکھیں ہمسفر تھا مگر میں بھی اچھا خاص رومانس جو رائٹر چل رہے ہیں وہ ماشاء اللہ سب بہت اچھا کام کر رہے آج کوئی مجھے کہتے کلاسک پر بھی کام موجود ہے بہت سی بات میں بتا دوں آپ خود بیس چیز کو جج کریں گے آپ ہر ایک کا کانٹنٹ نہیں پڑ سکتے بلکل بھی نہیں پڑ سکتے ایمپوسیبل ہے کہ آپ کے ویب سائٹ پہ اتنے رائٹر اپروچ کرتے ہیں تو ہم پی ڈال لیتے ہم نہیں پڑ سکتے کیونکہ ریڈرز کے ریویوز اسی بھی ایمپورٹنٹ ہوتے کہ وہ جہاں ہم اپنے کام کی ذمہ داری لیتے ہاں ہم ہم ان بچیوں کو سمجھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ ڈیجیٹل لائبری پہ یا ہمارے ساتھ ای بک فارمیٹ پہ یا ہمارے ساتھ یو ٹیوب چینل پہ یا ہمارے گروپ میں لکھ رہی ہیں ہم ان کے ساتھ ان کی ذمہ داری لیتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں تبدیلی آہستہ آہستہ آتی لائبری ہم لوگ یہ سوچے کہ کسی ایسی رائیٹر کو ڈیجیٹل لائبری پہ بہت سارے رائیٹر سارے تھے اور ہمیں سمجھن شاہ کو پوس لگانی پڑی تھی کہ ڈیجیٹل لائبری پہ اب مزید جو نوول نہیں لیے جا رہے سمجھن شاہ پوس لگائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک آدمی اگر پہلے کیسا لکھتا رہا آگے بھی جا کہ وہ ویسا ہی لکھے گا اگر اگر کوئی چینج کرنا چاہ رہا ہو اگر کوئی اپنے اپنا سٹائل چینج کر سکتا ہو تو تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے آپ کو موقع دینا چاہیے ہر ایک کو تو موقع ہم دینے کو تیار ہوتے ہیں تو ایک بڑی اچھی رائٹر ہے اور وہ بولڈی لیٹی ہیں ان کے زیادت نوبل جائے وہ رومانٹک ہوتے ہیں اور آپ ایکسٹر بولڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ نوبلز نا تو ہم نے اپروچ کیا ہی انہوں نے کہ آپ تو مجھے یاد بھی نہیں تو ایک ڈیجیٹل لائبری کے پروڈی کی بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے ان کو بھی پتائے کہ ہمارے ہاں کیسا کانٹیٹ ہوتا ہے اور اس کو اپنا کیریئر بنانا ہے وہ بڑا اچھا دیکھتی ہے ہاں اس کی کہانی اپنی ہوتی ہے اس کی کہانی کوپیڈ نہیں ہوتی وہ کچھ چوری نہیں کرتی ہاں ایک تھپا اس کے پر لگیا کہ جن لوگ پہلے کام کری تھی وہاں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ہاں بھی لکھو اسی طرح لکھو لوگ ایسے ہی پسند کرتے تو ریڈرز بھی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ آگ مسالہ ڈالتے کہ ہمیں بڑا زبردست لکھا ہے فالان کسیل لکھو اس کسیل لکھو تو جب ہم نے چیک کیا تو ہم نے ان کا افصانہ چیک کیا اور جو انہوں نے سیریس لکھا تو پوٹینشل سمیند آپ رومانس لکھتے ہیں لیکن دیکھیں لائبری پہ سب کو ایک لیمٹ میں لکھنا ہوگا لیمٹ کیا ہوتی ہے ہماری فون کال پر ایک ڈیٹیل بات ہوئی کہ ہاں جی اس طرح سے لیمٹ میں آپ کو لکھنا ہوگا یہ چیز ہوگی اب ہمارا کوئی فائنل نہیں ہوا تھا ان کی تعریف کرتی تھی تو جو اس وقت کی ہماری ٹیم تھی جب ہمارے ساتھ بھی ان کے سخت اگنس تھی کہ آپ کیوں اس کو مشکوک ہے ہماری تو جو ہے لیکن پھر بھی کیونکہ اچھے کام کو میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ٹھیک نا تو اب کیا ہوا کہ میں لائبری پہ رہی تو حالان کہ فائنل نہیں ہوا تھا مجھے پتا تھا کہ پروجیکٹ ہم کرنے کا سوچ شاید ہم اسے فائنل نہ کریں پہلے ویب پہ کر دیکھیں گے لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہاں آرہی ہے تو کیا ہوا تو انہوں نے آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے آپ کسی کو موقع نہ دیں کسی کو کام کر لگ انہوں نے آپ کو پتہ نہیں خدا سمجھ لیا کیا سمجھ لیا کہ دوست باتیں سنا کے اگر ایسے لوگ آئیں گے تو میں یہاں کام نہیں کر سکتی ہے وہ انشی کوئی کلاسک ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی جائیں کیونکہ یہ چیز مجھ بری لگی مجھ بری یہ لگی کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنے کام پر فوکس رکھو آپ کے اندر اتنا غرور کہ آپ کسی دوسرے کو جج کر رہے ہو جبکہ دوسرا ابھی اس کا پروجیک شروع بھی نہیں ہوا وہ پہلے جو بھی لکھتا رہا ہو کلاسک کے ساتھ جب اس کا کوئی پروجیک پی پروجیک آئے لائبری پہ یا ای بوک پہ اس میں آپ کو کچھ ایسا دیکھیں تو میں نے کہ ٹھیک ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ جا سکتی آپ جائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ چلے جائیے تو وہ چلی گئی اب جو ہے بجے یہ رائٹنگ جیلسی تھی یہ کیا تھا لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا اس چیز کا جب کلاسک پہ کبھی آپ کو ایسا کام دکھا کلاسک کے کسی پیٹ فارم پہ آپ کو ایسی چیز دکھی ہماری ہوریا ملک رومینس لکھتی ہیں ہماری ہوریا چوہدری رومینس لکھتی ہیں ہمارے کافی رائٹرس رومینس لکھتے ہیں بڑا خوبصورت لکھتے ہیں بڑے خوبصورت جذبات میں آکے لکھتے ہیں کہ ہوتا ہے وہ لیکن وہ وحیات پن میں نہیں آتا ان سب کو پتہ ہے کہ گروپ میٹنگ جب ہوتے کہ 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 جو نیا آئے گا اس کو بھی آئستہ آئے گا لیکن مسئلہ گیا ہے کہ لکھتا آچھا ہو اس کا کانٹینٹ اریجنل ہو پانچ رائٹرس کی دہی چٹنی بنا کے نہ لکھتا تو آپ کسی کو اگر ایسی چانس دے رہے تو کسی دوسرے کو اتنی تکلیف کیوں نہیں بگر بہرحال وہ رائٹر اب ہماری چانس دینے پہ بلیف کرتے ہم اس چیز پہ بلیف کرتے ہیں کہ سمجھا جائے جو سمجھ کے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے جو اچھا کرنا چاہتا ہے جو پابلشنگ ورل میں آنا چاہتا ہے دائجس میں آنا چاہتا ہے جو واقعی اس کیریئر کو سیریس دینا چاہتے جو تنقید اور برداش کر سکتے ہیں جو اس تنقید سے اپنے آپ کو امپروف کر سکتے رات ورات تو دیکھیں بچہ بڑا نہیں ہوتا ایک بچے کی بچہ ہوتا ہے جو موہ میں انگلیا لیتا ہے تو اس کے انگلیا لینے کی عادت آپ رات نہیں چھوڑا سکتے آرام سے چھوڑائی جاتی ہے ٹائم رکھتا ہے لیکن وہ بھی ویلنگ اگر ہو کرنے میں تو ان چیزوں کو آپ خیال میں رکھنا پڑتا ہے جو کہ کچھ لوگ نہیں رکھتے تو کافی کہانیاں ہیں کبھی پھر سنائیں گے آپ کو یہاں پہ اور کون ہے میں دیکھتی ہوں یہ بڑا لمبا کمنٹ ہے کس کا ہے میں بابا جب لینا چاہ رہی ہوں دیکھ کمنٹ آگے سے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو میں کہی تھی لگ رہا ہے کہ یہ بڑا کنٹروورسیل لائف ہو گیا ایسے ہی بس چٹ چیٹ کے لئے سٹارٹ کیا تھا اور آپ لوگ کی طرف بھی بہت رات ہو گئی ہے اب اس کو رکھنا ہے نہیں رکھنا یہ تو مجھے نہیں پتا دیپینڈ کرتا ہے لیکن جتنے لوگوں نے اس وقت پاس سنی بس اتنا ہی کافی ہے آپ لوگ سمجھ گئے کہ مقصد کیا تھا اور بس چٹ چٹ مقصد تھا کسی کی کچھ کہنے کا مقصد نہیں تھا لیکن کچھ لوگ کی رسی جو سب لوگ بدنام ہوتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش رکھی تھی اور کوئی خاص بات نہیں تھی یہ کون ہے یہ کمینٹ میں پڑھنا چاہ رہی ہوں لیکن میں جس اس کو کلک کرتی ہوں یا نہیں ہو رہا مسس سجاد کا کمینٹ آئی بلیف آئیشہ آج میں کہتی ہے دیکھیں رومنس تو ہاتھ پکڑنے میں بھی ہے تو یہ تو نہیں کہ روم میں کیا کچھ ہوگا اس کو الابریٹ کریں جی میں آئیشہ یہی بات کہہ رہی ہوں کہ یہی بات میں کہہ رہی ہوں اور یہاں پہ آئیشہ سے اوپر جو کمینٹ ہے وہ میں نہیں دیکھ پا رہی اس کو میں کلک کرتی ہوں رکھ اچھا آج کل گرلز کے ساتھ جیسا ہو رہا ہے یہ مسس سجاد کا کمینٹ ہے آج کل گرلز کے ساتھ جیسا ہو رہا ہے کوئی سمجھتا نہیں ہے مگر جب ہر بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ہر چیز حکومت پر ڈال دیتے ہیں کہ سزا نہیں دیتے پلیز 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 سب پہلے خود کو ٹھیک کریں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں خود کو نہیں دیکھتے بس دوسروں کو غلط کہنا ہے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے تو بہت ساری خامیاں برائیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر سمجھے تب اور جو سمجھتے ہوں انہیں برا بنایا جاتا ہے جی بالکل اور اس میں یہ بھی ہے کہ الزام تو کسی دوسرے پر دان لائی نہیں لیکن تربیت لڑکوں کی بھی کریں لڑکوں کو بھی بتائیں کہ آپ کی بہنیں ہیں گھر سے باہر جو ہیں وہ بھی سب آپ کی بہن ہیں نظریں چھکا کے چلنا لڑکوں کو بھی چاہیے یہ تو ایک فیکٹ ہے تو تربیت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی دونوں کی کرنے سب لڑکی کی تربیت نہیں لڑکے کو بھی اتنی تربیت کی ضرورت ہے بلکہ لڑکے کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے معاشرے کو الزام دینا حکومت کو الزام دینا یہ سب خلط ہے آپ خود چیک کریں آپ کے چھوٹے بہن بھائی کیا پڑھ رہے ہیں کس کو پڑھ یہ بس میں کہنا چاہ رہی تھی اور جنا پھر ملیں گے بہت جلد کسی مختلف موضوع پہ بات کرنے کے لئے اور اللہ نے چاہا دعا میں یاد رکھے گا تو جلد بہت دھماکے دار انٹری ہوگی پتہ نہیں کس چیز کی ہوگی میجر زوار کی ہوگی بلیک ورل کی ہوگی لیکن ہوگی ضرور جب تک کے اجازت اللہ حافظ